بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریورسیبل اینڈ ریورسیبل پروسس ہے یہ فرسٹ یر کی چپٹر نمبر یلیون کا ٹاپک ہے ریورسیبل اینڈ ریورسیبل پروسسس تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایک ایگزمپل لیتے ہیں کہ فار ایگزمپل ہمارے پاس اگر ایک گیس لینڈر ہو جو کی کیچن میں رکھا ہو ہے اگر اس میں سے گیس ڈیفیوز کرنا شروع ہو جائے یا لیگ کرنا شروع ہو جائے تو وہ گیس کچن میں پھیل جائے گی اب کہ اس کو واپس دوبارہ سے ریٹریس کیا جا سکتا ہے دوبارہ سلینڈر میں بڑھا جا سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پروسس صرف ایک ڈائریکشن میں ہی چل سکتا ہے یعنی گیس جو سلینڈر سے ہے وہ کچن میں سراؤنڈنگ میں جا سکتی ہے سسٹم سے واپس ریٹریس نہیں کی جا سکتی تو اس قسم کے پروسسز جن کو ریٹریس نہ کیا جا سکے اس قسم کے پروسسز کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس irreversible پروسسز ہیں جبکہ reversible پروسسز کیا ہوتے ہیں reversible پروسسز وہ پروسس ہیں جن کو ریٹریس کیا جا سکے ایسے پروسس جن میں اگر کوئی چیننگ آئے تو اس کو دوبارہ سے ریٹریس کر کے اپنی انیشل سٹیٹ میں لے جایا جا سکے مگر ایسا کوئی بھی انجین یا کوئی بھی ایسا پروسس پوسیبل نہیں ہے تو اب اگر ہم بات کریں ریورسیبل و ریورسیبل پروسیس کی تو فار اگزمپل ہمارے پاس ایک گیس سلنڈر ہے جس میں پسٹن لگا ہوا ہے ایک موویبل فرکشن لیس پسٹن ہے تو جو ریورسیبل پروسیس ہوتے ہیں ایسا صرف انہی پروسیس میں یا انہی سسٹم کے لیے ریورسیبل پروسیس پوسیبل ہیں جو قوضائی سٹیٹ میں ہوتے ہیں قوضائی سٹیٹ ایسی سٹیٹ ہے جس میں سسٹم انتہائی سلولی موو کرتا ہو یعنی وہ تو ایسی سٹیٹ جن میں سسٹم انتہائی سلولی چینج اس میں آتی ہو بہت ہی سلولی چینج ان سسٹم آ رہی ہو یعنی اس کا ایکلیبریم ڈسٹرم نہ ہو اس قسم کے سسٹم کو ہم کہتا ہے یہ ہمارے پاس قوضائی سٹیٹک سٹیٹ کے اندر ہے اور صرف قوضائی سٹیٹک سٹیٹ کے اندر ہی سسٹم جو ہیں وہ ریورسیبل پروسیس کر سکتے ہیں جو بھی فوس چینج آئے گی سسٹم کے اندر فوس چینج ان سسٹم can not produce the ریورسیبل پروسیس وہ ہمیشہ ایر ریورسیبل ہوں گے پار ایسیمپل ہمارے پاس اگر یہ پسٹن لے لیں اور اس کے اوپر کوئی سمال ویٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں اگر اس ویٹس کو ہم سلولی سلولی موو کرتے جائیں تو پسٹن انتہائی سلولی اوپر اٹھے گا اور دوبارہ سے اپنی سٹیٹ میں واپس آ سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریورسیبل پروسیس میں موک کر رہا ہے کیونکہ ہم نے بہت ہی سلولی ایک اکر کر کے سارے ویٹس کو اٹھایا تو سسٹم انتہائی سلولی اپورڈ موک کرے گا اور دوبارہ سے اس کو ڈاؤن ورڈ موک کروایا جا سکتا ہے یعنی اس کا پریشیر والیم ٹمپریچر میں جو چینج اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ان سارے ویٹس کو ایک دم سے ہم اٹھا لیں گے تو ایک ریپٹ چینج آئے گی ایک دم سے جو ہے وہ پسٹن موک کرے گا ان اپورڈ ڈائریکشن اور اسے دوبارہ ریٹریس نہیں کیا جا سکتا اپنی انیشل کنڈیشن میں تو اس قسم کا پروسیس جس میں فاس چینجز آئے ہوں وہ ار ریورسیبل پروسیس ہوتے ہیں اور وہ تمام پروسیس جن میں سلو چینج آئے ہوں یعنی انتہائی سلو چینج آئے ہوں وہ ہمارے پاس پروسیس جو ہیں وہ ہمارے پاس ریورسیبل پروسیس کہلاتے ہیں مگر نیچر میں ایسا کوئی پروسیس موجود نہیں ہے تو کوئی بھی جو تھرمو ڈائنیمکل پروسیس ہے وہ ریورسیبل ہوگا if the process can be turned back such that the both system and surrounding moves to their initial state کوئی بھی سسٹم کو ہم ریورسیبل تب کہیں گے جب وہ اریجنل سٹیٹ میں ریورس ہو سکے یعنی اگر ایک پی وی ڈائگرام میں دیکھا جائے تو اگر ایک initial state of the system point A کے اوپر ہو اور system کو ہم اس کے pressure کو کم کر رہے ہیں volume کو بڑھا رہے ہیں اور system point B کو ریج کرتا ہے تو دوبارہ سے اگر وہ retrace ہو سکے دوبارہ سے point B سے A کی طرف جا سکے اپنی دوبارہ سے initial state کو get کر سکے تو اس قسم کے process کو ہم کہتے ہیں یہ ریورسیبل process ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے system دوبارہ سے اپنی initial condition میں نہیں جا سکتا جو کہ عام طور پر rapid processes میں ہوتا ہے جیسے کہ کوئی explosion ہو گیا کوئی دھماکہ ہو گیا کوئی gas cylinder message جیسے ہم نے شروع میں example leak gas diffuse کر گئی یہ دوبارہ retrace نہیں ہو سکتی اپنی original condition کو تو اس قسم کے processes کو ہم کہتے ہیں یہ irreversible process ہیں جبکہ جو slow processes ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی practical یا physical example موجود نہیں ہے لیکن ہم بہت process میں جیسے پہلے ایک lecture میں ہم نے کرنوٹ سائیکل اور کرنوٹ انجن کو ہم دیکھا کرنوٹ سائیکل جو ہے چونکہ انتہائی slowly expansion ہوتی ہے اس میں ہم پہلے آئیسو تھرمل اور پھر ایڈیابیٹک expansion کراتے ہیں پھر آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک compression کراتے ہیں اور یہ سارا process انتہائی slowly کروا رہے ہیں تو اس کی ویسے وہ retrace ہو سکتا ہے اپنی original condition میں تو تمام جو انتہائی slow processes ہیں یعنی کوزائی static processes ہیں جو کہ انتہائی slowly process ہوتے ہیں ان کے اندر تو ہم جو ہے reversibility کو continue کر سکتے ہیں لیکن normally جو کہ daily life میں اتنا slow process کو available نہیں ہے اس لئے کوئی بھی daily life میں کوئی انجینیا کوئی process ہمارے پاس جو ہے وہ reversible نہیں ہوتا تمام کا تمام process irreversible ہے تو جو کوزائی static systems ہیں وہ system ہمارے پاس صرف جو ہیں وہ reversible process کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوزائی static system ایسے system ہے جن میں انتہائی slowly چاہیں جاتی ہو system کے اندر میرے پاس رہے بھی کر Jordan olds بازے جو شکر جو جو